کاری محمد یاکوب فیصلہ آبادی ان کی شہرت ہے پنجابی کے اندر جب یہ تقریر کرتے ہیں تو پورے ملک میں سنی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے لیکن اس سے بڑھ کے بھی ایک شہرت یہ ہے کہ چار شادیاں اٹھائیس بچے اور اس کے بعد بھی رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے ارادہ رکھتے ہیں کہ زیادہ پچاس تک؟ ارادہ کیا یہ آسمان والے کی مرضی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فارغ پوڑائچ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں کاری محمد یاکوب فیصلہ آبادی پچھلے کئی سالوں سے تین دھائیوں سے زائد ہو چکی ہیں یہ خطابت کے ساتھ وابستہ ہیں کاری صاحب یہ کیا معاملہ ہے یہاں پر تو لوگوں کے لیے ایک شادی مشکل ہو جاتی ہے آپ نے ایک نہیں دو نہیں چار شادیاں کی اور اس کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شادی کرلیں محترم یہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایک دین کی برکت ہے لوگ دین سے وابستہ محبت کرتے ہیں ہمارے اللہ تعالی نے ہمیں جو اپنے استادوں کی مینطوں سے استادوں کی کابشوں سے تو جو قرآن پاک پڑھنے کا سلیکہ دیا ہے اللہ نے عواز اللہ کی حطا ہوتی ہے اس میں میرا ایک فیصد بھی حسانی ہے تو اللہ تعالی نے اس لیے کہ وہ ہر دل عزیز مطلب خطیب بنایا ہے سارے مسالک کے لوگ مجھے سنتے ہیں تو پھر یہ شادیاں والا شادیوں کے میں یعنی راجپوت فیملی ہونے کی وجہ سے شادیوں کے میں خلاف تھا جیسے اندوستان سے ہم مواجر ہیں اٹھ کے آئے ہیں تو میرے استادوں کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آپ کے استاد نے تیسری شادی کروا لی شادی کروا لی تو پھر مجھے بھی غصہ آگئے اپنے آپ پہ میں نے کہا تو مولوی ہے مولوی تو یعنی دیکھو عمل نہیں کرتا قرآن پاک میں تو ہے حکم ہے مثلا و سلاسہ و عرباع میں نے اپنے استادوں کا استاد جی میں نے شادی کرنی ہے استاد جی کہتے تھے آپ تو خلاف تھے آپ کیوں کریں میں نے کہا استاد جی یہ سنت مردہ بھی ہے اور مظلوم بھی ہے یہ علماء بھی حیرت سے پوچھتے ہیں شادی کروانا جیسے کو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے تو استاد نے میری دوسری شادی کر دی دوسری شادی کے بعد تیسری بھی ہو گئی چوتھی بھی ہو گئی ہاں جی اس کے بعد مطلب پہلے تو لوگ ڈرتے تھے نا ایک شادی تھی میں رشتوں کی طرف آتا ہی نہیں تھا جب وہ رشتہ ہونے شروع ہو گیا تو پھر تو اب تک اب بھی کئی لوگوں کو نہیں بتا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جراب ڈیمارڈ کرتے شادی کیا آپ کو فون آتے ہیں کیا خواباتیں فون بھی آتے ہیں دوست تو والدان خود کہہ دیتے ہیں الحمدللہ والدان خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے رشتہ کرنا ہے میرے جتنے رشتے ہوئے ہیں وہ میں نے برائے راست تعلق سے ایک بھی نہیں ہوا پہلی شادی بھی پہلی شادی بھی والدان نے کروا ہی ہے دوسری بھی ایسے ہی آپ دوسرے دوست جو آگے بعد چلائیں ویسے شریع رشتے ہوئے ہیں دیکھ لیتا آپ کے دوست آپ پر بڑے مہربان ہیں ایک مرتبہ نہیں چار چل مرتبہ مہربان ہوئے الحمدللہ اللہ کے سانے جائے کتنے بچے اٹھائیس بچے ہیں آپ کے بیٹے ہیں میرے جی نو بیٹیاں ہیں تو سب سے جو چھوٹا بچہ ہے اس کی ایج کیا ہے اور سب سے جو بڑا بچہ اس کی ایج کیا ہے یہ چھے دسمبر کو وہ دو ماہ کا ہوگا میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے زید اس کا نام ہے زید یاکوب قرآن پاک میں ایک ہی شعبی کا نام ہے زید پورے قرآن پاک میں اور سب سے جو بڑا بچہ اس کی عمر کیا ہے میرے بڑا بیٹا میرے سے سترہ سال چھوٹا ہے پہلی شادی میری سولہ سال کی عمر میں ہوئی تھی سال میں مجھے اللہ نے بیٹا دیا ان کی ایج کیا ہوگی ان کی بیج دیکھ لیں ان کی تقریباً چالی سال ہوگی ہوگی چالی سال ہونے والے ہیں تو آپ تو خود ابھی بیس پچیس سال کے لگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کاری یاکوب فیصلہ بادی اب صرف فیصلہ باد نہیں پورے پاکستان میں معروف ہیں اپنی پنجابی لہجے کی وجہ سے خطابت کی وجہ سے کبھی ایسا ہوا کچھ مختلف ہوا ہو اتنے سالوں میں مختلف جگہوں پہ جا کے بیان دیتے ہیں کبھی کچھ مختلف ہوا ہو کسی نے اٹھ کے کہا میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں یا کسی نے کہا میں تو اتھو آیا جناب میرے محترم وہ ایک نہیں دو نہیں ہر روز ہی ایسا مسئلہ بنتا ہے ہر روز نئے نئے بندے ملتے ہیں کہتے ہیں اور ملتے ہیں بار بار ہاتھ چومتے ہیں ملتان میں تو ایک ایسا واقعہ پیچھ آیا کہ وہ دوست وہ کہتا ہے اس نے میں بیان کر رہا تھا اس نے بیان کرنے کے بعد ملا کہتا ہے میں ہاتھ چوم سکتا ہوں پیار محبت کی وجہ سے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں تو وہ جناب میں نے کہا ہاتھ چومنا مو چومنا ایک دوسرے کا کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ چومنے کے بعد پھر کہتا ہے میں گفٹ ایک لیے پھرتا ہوں میرے بیس سال کا پہلے کوئی خطاب تھا وہ چھوٹی سی وہ ڈبی سی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے یو ایس بی یو ایس بی ہوتی ہے ایتنیک ڈبی ہوتی ہے وہ ڈبی بولنے لگ جاتی ہے اس نے وہ ریکارڈ لگا دیا بندے بھی لوگ اردگرد ہیں وہ ملے کے لیا وہ سنتا سنتا نا رونے لگ گیا ایک دو جملے سنیں کہتا ہے دن میں تین چار مرتبہ میرے ساتھ ایسی ہوتا ہے میں سنتا ہوں رونے لگ گیا روتا ہے روتا گر پڑا وہ گر پڑا دنیا دیکھ رہی تھی اس کو وہ گر پڑا کہتا ہے بس میں یہ سنتا ہوں زبت نہیں ہوتا انکھ سے آسوی جاری ہو جاتے اتنی رکت ہے میں شاہب یہاں پر تو پاکستان میں بیروزگاری کا بڑا مسئلہ ہے تو لوگ ایک دو بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یار آپ ان کو کھلانا کہاں سے ہے آئے روز یہ خبریں بھی سنتیں تو آپ نے اٹھائیس بچے پیدا کی ہے تو آپ لوگ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے جی محترم یہ لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے صرف باتوں باتوں میں مسلمان ہیں صرف نام کے مسلمان ہیں ہم لوگ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے جبکہ دیکھو ایک گلی میں اگر دس گھر ہے نا دس گھروں کے دو دو بچے ہیں ایک ایک گھر میں ہیں جی بیس بچے بنتے ہیں نا ایک بوری گلی میں دس گھروں میں تو ان کا رزق آسمانوں سے آئے گا اگر ایک چار دواری کے اندر بیس ہیں تو ان کا رزق بھی آسمانوں سے آئے گا یہ رزق آسمان والا دیتا ہے آپ کے سارے بچے جو تعلیم کے قابل ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سکول میں کالجز میں اور اسی طرح مدارس میں دینی تعلیم پانچ کلاس پڑھ کے بچہ حفظ کرنے لگ جاتا ہے جو حفظ کرنا سارے کے ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا کوئی میرے بچے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور جناب کوئی پڑھ رہے ہیں کوئی خطیب ہیں کوئی عدیب ہیں کوئی مدرس ہیں کوئی امام ہیں کبھی کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو توفہ دیا اور آپ حیران ہو گئے ہوں گے یار یہ بندہ اتنا مجھے چانتے ہیں جی وہ انگلینڈ کا کوئی رہنے والا آدمی تھا میں اس کو جانتا بھی نہیں اس نے میری مرنے کے بعد کیا ہوگا تقریر سنی ادھر وہ بھٹی تھے بھٹی صاحب تھے ہمارے دوست عبدالحمید بھٹی میرپور کے وہ کیسٹیں ادھر سے لے کے چلے گئے انگلینڈ میں رہتے ہیں برمنگم میں تو وہ کیسٹیں ادھر بیچنی کیا تھے وہ کافیوں کارکار کے تقسیم کرتے تھے وہ اس دوست کے ساتھ پاس بھی کیسٹ پہنچ گئی وہ کیسٹ لیے پھرتا تھا جب چھوٹی پہ آیا کسی کبھی کسی سے پوچھتا ہے یار کاری محمد یہ کوئی فیصلہ وادی کیوں جانتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتا ہے بلاخر وہ میرے پاس آ گیا اس وقت میرے پتھے کی بات ہے کہ کاننے جو ہوتے ہیں کاننے بانس اوپر ڈالے ہوئے چھپر اس کو کہتے ہیں چھپر میں میں رہتا تھا ادھر چھپر ڈالے ہوئے تھے جہاں آپ کی گاڑی کھڑی ہے چھپر ڈالے ہوئے تھے اور میں چاروں اپنی بیویاں چھپروں میں لے کے آئے ہوں میرے پاس کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کمرہ بھی رکھنے کے لیے صحیح کمرہ ہاں جی تو وہ ادھر آن کے آ کے بندہ بیٹھ گیا چائے آگی چائے پی رہا تھا اس کی اوپر چھت کی طرف نظر گئی تو وہ بندہ رونے لگ گیا حقیقت بات رو رہا تھا میں نے کہا رونے کی کیا کہتا ہے میرے بیٹے جو ہیں نا وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ جو نالین ہیں اس کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے وہ اس خاک سے بھی گندے ہیں وہ خاک جیسے بھی نہیں ہیں تو وہ گھاڑیاں ان کے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں تو آپ کدھر بیٹھے ہیں میں نے کہا ہمیں تو خیال ہی نہیں ہمارے گاؤں میں ہم آت سے لپائی کرتے ہیں وہ جناب پھر چلا گیا رمضان مبارک کا جمعہ آگیا جمعہ پڑھا جمعہ پڑھنے کے بعد ادھر عبداللہ پور سے کہیں شو روم سے گاڑی نکلوائی وہ زیرو میٹر گاڑی جمعہ کے بعد کہتا ہے وہ آپ کی وائٹ کل کی گاڑی ایکسل نہیں کھڑی ہے تو وہ دیچہ بھی دیکھے چلا گیا میں حرام تھا کہ دیکھو کہ یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا ہمارے وہم و گمان میں اس طرح لوگ آپ کے پاس آتے ہیں بیاسی کرولا گاڑی جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ میں بیاسی کرولا گاڑی سکردو میں بیچ کے آیا تھا عبدالقیوم انساری تھے پی آئیے میں جو ائر بورٹ جازوں کا وہ افسر تھے وہ ادھر میں گاڑی اس نے میری گاڑی خریدی تھی اڑائی لاک کی ادھر اللہ اور میں اس کی پونے دو لاک کی مطلع کری تھی وہ اڑائی لاک کی بیچی تھی وہ میں نے اس جگہ میں پیسے ڈالے وہ میں نے ادھر دی اللہ نے مجھے زیرو مٹر دے دی آپ نے بتایا کہ چاروں کی چار شادیاں اس وقت ہوئیں جب آپ کے اپنے حالات اس طرح سے بہتر نہیں تھے معمولی سی رہائش تھی اور اس میں آپ نے لے کیا ہے تو کیا رشتے سے پہلے وہ پوچھتے نہیں تھے کہ کاری صاحب کردے کی ہو جیتے تھے انہی میرے چھپروں میں بیٹھ کر وہ کھانا کھا کے گئے میری آخری شادی ہوئی ہے حافظ صفی اللہ صاحب لاہور میں رہتے ہیں اب شلامر باگ کے قریب ان کی رہش ہے تو وہ ماشاءاللہ جب وہ صاحب کو دیکھے اس نے کہا دین دیکھا ہے صرف اللہ کا دین دیکھا ہے اور آپ کی پورے ملک میں خطیبوں کی ایسے مشہور بندوں کی کمپلینز ہوتی ہیں آپ کی کوئی کمپلین نہیں ہے کہتا ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں میری حافظہ کاریہ بیٹی ہے جی وہ آپ کو رشت اور اس نے نکاح خود پڑھایا میرے میرے اپنی بیٹی کا اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا اور ادھر بتایا اپنے ماں لے داروں کو کہ آپ کاری بہمی کو جانتے ہیں کہتے ہیں جانتے ہیں میرا درست تھا ادھر درست رکھا ہوا تھا خطاب وہ میں ممبر پہ بیٹھا تھا وہ اس مسلحے پہ کھڑے ہو گیا نکاح پڑھایا اس نے کہا بھئی کاری بہمی کو فیصلہ بادی کی تین بیگوانت پہلے بوجود ہیں تینوں میں سے اولاد ہے میرے سے کوئی بات نہیں چھوائی لیکن میں اپنی حافظہ کاریہ بیٹی وہ بلگا میری بیٹی ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کا کام کرے گی میری بیٹی ایسے گھر میں جائے گی آپ نے کیا سوچ سمجھ کی شادیاں کی ان شادیوں کے بعد لوگ بھی میری طرف آئیں اور اس میسیج کو آگے بڑھائیں کہ ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے یہ تو دیکھو سنت مردہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس کی تشعیر کرنے کے لیے تاکہ جو بچیاں مطلب 65 فیصد بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں اور 35 فیصد لڑکے ہیں 35 فیصد لڑکوں میں سے پانچ فیصد لڑکے ایسے ہیں جن کو میرا بھی دل کرے گا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں آپ کا بھی دل کرے گا آپ نے بھی سسٹر کا اپنی بیٹی کا رشتہ دے لیکن باقی پانچ فیصد بچیاں تو چلو اچھی جگہ پہ چلے گی باقی ساٹھ فیصد بچیاں وہ کہاں جائیں گی غدر نہیں پڑے گا زنا عام نہیں ہوگا بربادی نہیں ہوگی ملک کی طور کیا ہوگا یعکوب صاحب یہ جو بھگمات ہوتی ہیں ان کے تو بڑے نخرے ہوتے ہیں آپ بھی یہ سارے نخرے اٹھاتے ہیں نہیں اگر نخروں والی کو ہوتی تو میرے چھپروں میں کوئی آتی نہ نخرے والی بات نہیں نہ اٹھاتے ہیں نہ بات آتی ہیں اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ عزاز بخشا ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ میں اللہ کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں بتا میں معذرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ میری غلطی انسان سے میرے سے بھی ہو جاتی ہے میری غلطی ہو یا میری کسی بیوی کی غلطی ہو لیکن معافی ان کو مانگنا ہوتی ہے معافی وہ مانگتی ہیں پھر ایسا گھر تو شاید کروڑوں میں ایک نہ ہو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا کہ مہمان آئی اور مہمان ایک بچہ آیا دوسرا بچہ آیا تیسرا بچہ آیا تو آپ تو تعرف ہی کرواتے رہ جاتے ہوں گے کہ اس کا نام یہ ہے اس کا نام یہ ہے اٹھائیس لوگوں کا تعرف کروانا تو کافی لمبا کام ہو جاتا ہے کینٹی نہیں لگتے ایک منٹی لگتا ہے دیکھو میرا بیٹا آپ کہتے ہیں نا نام بچوں کے آتے ہیں میرا دیکھ لو آپ دیکھو عبدالحفیض سب سے بڑا عبدالحفیض عبدالمجید یوسف محمد احمد حامد محمود یہ بڑے گاروالوں سے ہو گئے دوسرے گاروالوں سے ہیں جی عبداللہ زیاءاللہ فہداللہ قلیماللہ سیفاللہ یہ پانچ ہو گئے تیسرے گاروالوں سے سارم حسان اور یہ چھوٹا زید جو دو ماہ کا ہونے والے ہیں اچھا چوتھے گاروالوں سے ایک صلاح الدین عماد الدین سعد الدین اور چھوٹا شجاہ الدین اٹھارہ بچوں کے نام میں بتاعت کیا یہ بچے جو ہیں اٹھائیس سے ان کی تعداد مزید بڑھے گی الحمدللہ سمہ الحمدللہ ابھی تک تو شاید درمیان میں ہی بات پہنچی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نصف ہی ہو اچھا کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ زیادہ پچاس ارادہ کیا یہ آشمان والے کی مرضی ہے ارادہ رکھنا ہی نیکی ہے ارادہ رکھنا ہی نیکی ہے اور ان کی غزا اگر میرے ذمہ ہوتا تھا میں ایک دو بچوں کی خوراک بھی پوری نہیں کر سکتا تھا یہ بتائیں کہ جو نئے نوجوان ہیں جو بڑے پریشان رہتے ہیں ان کی لئے کیا پیغام دیں گے جو کہتے ہیں یار شادی ابھی نہیں کرنی پہلے میں اپنا مستقبل بنا لوں کریئر بنا لوں ان کی لئے کیا کہیں گے کریئر بنتا ہی نہیں شادی کے بغیر کریئر بن سکتا ہی نہیں میرا کیا کریئر تھا میں پڑتا تھا ہنجی گھر سے جب میں کرایا لینا ہوتا تھا میں دو دو تین دن تک رو رو کے بڑی مشکل سے مجھے دو پانچ دس روپے کرایا ملتا تھا فیصل آباد کے لئے ہنجی مجھے میرے پاس کچھ نہیں تھا ہنجی ایک روپے ناشتہ کرنے کے لئے ہمارے پاس بیسے لی ہوتے تھے دس روپے سے میں نے دو دو مہینے گزارے ہیں دو دو مہینے دس روپے میں گزارے ہیں اور میں نے اتنا جتنا جو اللہ نے مجھے رزق دیا نا میں کاری عبدالحفیظ صاحب میں استادوں کی مسجد میں جوہاں پڑھنے گیا تھا ادھر جامعہ سلفیا میں پڑھا ہوں جامعہ سلفیا سے وہ اٹھارہ کلومیٹر بنتی ہے مسجد پیدل چلا گیا دس روپے میرے پاس تھے تو میں نے کہا واپسی میں تانگے پہ آ جاؤں گا سلفیا میں آگیا گرمیوں میں اللہ نے میرے دس روپے میں اللہ نے برکت تھی دن ڈالی کہ میں نے ادھر دیکھو چھے سال پہلے کروڑ روپے آج وہ پانچ کروڑ کی جگہ ہے جو میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے ایک کروڑ بھی ہمیں نے دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ آپ کی جیب میں شادی کر لیں شادی کر لیں محترم شادی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے ابھی کوئی خاص موقع آئے تو ساری بیویوں کے لیے نئے جوڑے لے کے آتے ہیں نہیں نہیں نئے جوڑے نہیں بس ہمارا تھوڑا سا ایک پیگج ہے پر ہیڈ یہ بچوں کی یہ ریش بجلی کے بل اور اس سے بچوں کی تعلیم کا خرچہ یہ الگ ہے یہ میرے زمین صاحب کا باقی میں یہ دودھ ہو یہ سبزی ہو کوئی گھر کا خرچہ بغیرہ ہو وہ میں پر ہیڈ دو زار پیادے دیتا ہوں صرف دو زار پھر دو زار دیتا ہوں اور اس دو زار میں سے کپڑے بھی انہوں نے اپنے بنانے ہوتے ہیں ذاتی کپڑے بھی اید ہو شبرات ہو میں بساقہ دو دو مینے گزر جاتے ہیں ایک مینے بعد دو دو مینے بعد دس دس بیس بیس بچوں کو دیتا ہوں میرے بچوں کو پتا ہے جب وہ پاس پیسے ہوں گے وہ دے دیں گے میں خود بلا کے دے دیتا ہوں ہاں جی ورنہ وہ مانگتے نہیں زیادہ یہ ہے کاری یاکوب فیصلہ بادی صاحب جو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کیا آپ کا مستقبل آگے کیا ہوگا آپ پہلے شادی کیجئے اور برکت پڑے گی اور ان بچوں کا جو مستقبل ہے وہ اللہ ان کے لیے بہتری کر دے گا اپنے میز بان فرق وڑائج کو جار دیجئے اللہ نگے مانگ